امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا چپٹر ہے چپٹر نمبر 3 ہے نیا چپٹر ہم شروع کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے سب سے پہلا ہمارا ٹاپک آ رہا ہے غزوہ تبوک ٹھیک ہے یہ اہدنبوی کا جو ہے وہ سال ہے اہدنبوی کے ماہ سال یعنی مدنی دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور معاشرتی وصلہ ٹھیک ہے غزوہ تبوک جو ہے وہ نو ہجری میں ہوا تھا تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع ہے ٹھیک ہے اس علاقے میں موجود پانی کے ایک تشبیہ کا نام تبوک تھا اسی وجہ سے یعنی اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام جو ہے وہ تبوک رکھا گیا ٹھیک ہے تو جو ہے یہ اس کے بعد جو ہے ہم اس کے شارٹ کسٹنز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے شارٹ کسٹن میں جو ہے آپ کا سب سے پہلے شارٹ کسٹن جی تو پہلے شارٹ کسٹن ہے آپ کا اہل مدینہ کو رومیوں کی جنگی کی تیاری کے بارے میں جنگی تیاری کے بارے میں کس نے اگاہ کیا جی تو اس کا شارٹ کسٹن جو ہے پیس نمبر ٹوٹی سکس پہ آ رہا ہے شام کے تاجروں نے مدینہ مرورہ میں خبر دی کہ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کو ہر کل کی حمایت حاصل ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے فرس فولہ شارٹ کسٹن بن جائے گا اس کے بعد جو ہے نمبر ٹو پہ آپ کا شارٹ کسٹن آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے جنگ میں شرکت لازمی قرار دے دی ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہے آپ کا یہ شارٹ کسٹن آ جائے گا پیس نمبر ٹونٹی سکس پہ ہی ہے لازمی لائن پہ لکھا ہوا ہے آپ نے اس مہم میں ہر اس شخص کی شرکت لازمی قرار دے دی جو صحت مند ہو اس کے پاس سواری کا جانور جو ہے وہ موجود ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم نمبر ٹری والے شارٹ کسٹن پہ آ جائیں گے نمبر ٹری پہ جو شارٹ کسٹن لکھا ہوا ہے غزوائی طبو کے موقع پر حضرت عثمان اے گھنی نے کتنا سمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کتبند میں پیش کیا تو جی اس کا انصر جو ہے وہ آپ کا پیش دمی ٹری سیون پہ حضرت عثمان اے گھنی نے لشکر طبو کی تیاری کے لیے ایک سو بھوڑے نو سو انت وریک ہزار دینار لے کر حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی لشکر کو ساتھ سمان نوحیہ کیا جی تو اس کے بعد ہم آ جائیں گے نمبر ٹری والے قویشن پہ غزوائی طبو کے موقع پر حواتین نے کس طرح اسلامی لشکر کی تیاری کی جی تو اس میں جو ہے یہ والا فولکس والا شورٹ قویشن آ جائے گا صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات نے بھی جو ہے اپنے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدم پہش کیے سیدنا امی سنان اسلیمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے سیدنا عائشہ کے ہجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھوئی دیکھیں جس میں مسلمان ہواتین اپنے ہار چوڑیاں ہونٹیاں جھنکے دیگر زیورات اور کپڑے ڈال رہے ہیں اس کے بعد نمبر فائیو پہ آ جائیں گے نمبر فائیو پہ جو ہے وہ آپ کا شورٹ قویشن غزوائی طبو کے موقع پر منافقین نے کیا کردار ادا کیا اس میں جو ہے آپ کا یہ قویشن آ جائے گا منافقین کا ٹولہ ترہا ترہا کی سازشوں میں مصروف تھا منافقین کے لیڈر جد بن قیس اور عبداللہ بن ابھی جہاد کے لیے نکلنے پر قطعہ نرازی نہ تھے وہ اپنی جماعت سے بہت مسلمانوں کے حوصلے پس کرنے اور رومیہ سے بہت زیورات کرنے میں مشکول تھی ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں آپ کے فائب شورٹ قویشن جی تو اس میں آپ کے امسی کیوز آ جائیں گے مدین امرو اورا سے دمشقی راست پر واقعہ طبو کا نام چشمی ہے طبو کا نام ہے چشمی کا غزوائی طبو کے موقع پر حضرت بکر صدیق نے نبی کریم کی قبل میں پیش کیا گھر کے سارا سامان غزوائی طبو کے موقع پر حضرت علی نے ذیمہ داری سونپی گئی اہل بیعت کی فاضر کی غزوائی طبو کے موقع پر مسلمانوں کے پاس زادہ راہ کی شدید قلعہ تھی غزوائی طبو کے موقع پر حضرت قابر مالی کی توبہ قبول ہوئی سچ بور